پاکستان ایک سروسمن سوسائیٹی کی جانب سے ایئر چیف کے ستیفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اس کے بیکراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ایئر چیف کے بھائی نونلی کے ٹکٹ پر نہ صرف الیکشن لڑے بلکہ وہ الیکشن جیت بھی گئے اس ساری صورتحال میں اب آدل راجہ اس کی کہانی سناتے ہیں آدل راجہ کہتے ہیں کہ ایئر چیف کا بھائی الیکشن کیسے جیتا یا جتوایا گیا اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاری ہیں گجرات کے حلقہ این اے پینسٹ میں ایئر چیف کے بھائی نصیر عباس کو جتایا گیا اس ساری کہانی آدل راجہ کے مطابق ائر فورس کے ذرائع میں خود بیان کر دی ہے آدل راجہ کہتے ہیں کہ اس حلقے سے فارم فورٹی فائیو کے مطابق تحریک انصاف کے وجہت شاہ نے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو ستانویں ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ نے تلیپن ہزار اور ایئر چیف کے بھائی نے اٹھتیس ہزار سات سو اکسٹھ ووٹ لیے لیکن ایئر چیف کے بھائی کو تیسری پوزیشن سے اٹھا کر جتا کر پہلا امیدوار نام جت کر دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ایئر چیف کا بھائی ہلقے میں اتنا غیر مقبول ہے کہ پورے ہلقے میں محض پانچ پولنگ سٹیشن سے ہی صرف ان کی لیڈ واضح طور پر سامنے آ سکی یہ دعوی عادل راجہ کی جانے سے کیا جا رہا ہے اور عادل راجہ اپنے اس دعویے میں کہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل ہی تیاری مکمل کر لی گئی کہ اس ہلقے سے ایئر چیف کے بھائی کو جتوائے جائے گا اس مقصد کے لیے ایئر چیف نے ایئر وائس مارشل شکیل غزنفر کو ٹی جی آئی ایس آئی کے ساتھ براہ راس رابطہ کرنے کو کہا سب سے پہلے اس ہلقے کی حد بندی کو توڑ کر ایئر چیف کا گاؤں دوسرے ہلقے سے نکال کر ادھر اٹجس کیا گیا پھر یہاں سے طریقہ انصاف کے رکنے اسمبلی فیاض شاہ کو گرفتار کیا گیا اور اس سے سیاست سے دسبرداری کی پریس کانفرنس بھی کروائی گئی عادل راجہ اس معاملے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ہلقے میں جنسیوں کے اصلہ بردار اہلکار سادہ لباس میں پھیجے گئے سارے الیکشن کے دوران یہ اصلہ بردار ایئر چیف کے بھائی کی مہم چلاتے رہے وجہت شاہ نے الیکشن میں نوے فیصد پولنگ سٹیشن جیتے جبکہ کمر زمان کائرہ بھی میڈیا پر تسلیم کر چکے کہ اصل فتح وجہت شاہ کی ہوئی ہے ایئر چیف کے بھائی کو دھاندلی سے جتوایا گیا ہے اب اس ہلقے میں ریٹرننگ اثران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تھیلے لے لیے ہی جائیں اور الیکشن کمیشن سے بیلٹ پیبر لے کر ان پر مہرن لگا کر وہ نئے ووٹ ان تھیلوں میں بھر دیے جائیں تاکہ اگر ریکاؤنٹ بھی ہو تو ان کا نمبر زیادہ نظر آئے عادل راجہ کے دعوے کے مطابق ائر فورس سے ذرائع کہتے ہیں کہ ایئر چیف بھی ایکسٹینشن لینے کے لیے زور لگا رہے ہیں کیونکہ مارچ میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے ایئر چیف کی خواہش ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہ ملے تو کم از کم ریٹائرمنٹ کے بعد بھائی کی نشست محفوظ رہ جائے اس لیے مختلف لوگوں سے گارنٹی کا سوال بھی کیا جا رہا ہے